تھانے میں ہنی ٹراب کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں تیس سال کے جج کو ایک محلہ آہ ایل ڈی سی نے ہنی ٹراب میں پھسانے کی کوشش کی ہے معاملے میں جج نے محلہ کے خلاف اجمیر کے سیول لائن تھانے میں مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے جج کا آروپ ہے کہ یوفتی نے اس سے جبرن شاردک سنبند بنایا ہے اور اشلیل ویڈیو اور فوٹو لے گئے اس کے بعد محلہ نے فوٹو ویڈیو بارل کرنے کی دھمکی دے کر جیپور میں ایک فلیٹ دلوانے یا پچاس لاکھ روپے دینے کی مانگ کی جج نے محلہ پر یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے آر پی ایس سی انٹریو میں سفارش لگانے کو بھی کہا محلہ کی دھمکی سے پریشان ہو کر جج نے محلہ سہید گنگانگر زلے کے ساتھ لوگوں کے خلاف اجمیر کے سیول لائن تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا اور بھئی ایم پی میں ہم آپ کو بعدیں معاف کیجئے گا اجمیر میں ایم پی کے گولیر کے ایک جائرین پریبار کی بچی کے ساتھ بھرن اور مارپیٹ کا معاملہ سامنے آئے ہے اس گھٹا میں بچی کے ساتھ دشکرم کی بات بھی سامنے آ رہی ہے جی آر پی ایس پی رام مورتی جوشی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بچی کا لاج جوارلال نہرو اسپتال میں چل رہا تھا ساتھ ہی ڈاکٹر بچی کا میڈیکل بھی کر رہے ہیں میڈیکل کے بعد حساف ہو پائے گا کہ بچی کے ساتھ دوراچار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے جوارلال نہرو اسپتال کے ادھیکشک ڈاکٹر ایروند کھرے نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ پیرد بچی کی جانچ میں اس کے اندرونی انگوں میں چھوٹ ہونے کی جو بات ہے وہ سچ ہے ساتھ ہی بچی کے جبڑے میں سوجن بھی ہے اور اوپر کے دانت بھی تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ مار پیٹ ہوا ہے پولیس ادھیکاریوں نے گھٹنا ستھل کا معاینا کیا ہے اور ساتھ ہی پولیس نے سٹیشن پر لگے تمام سی سی ٹی وی فٹیج کو بھی کھانا لائے جوانا نیو چگستالے میں سووے چھ بجے ریولو پولیس بچی کو لے کے آئی اور اس بچی کو کیجولٹی میں اسیس کیا گیا اور اس کو گائینی کی ڈاکٹر کو بھی بھلا کے اسیس کرا اور اس میں یہ پایا گیا اس کی ہوت میں اس کے سریر میں جگہ جگہ اس کی ملٹیپل چوٹ اس کو گائینی کی ڈاکٹر نے اس کو اسیس کر کے دیکھا اس کے اندر سے اور اس ابھی اس کو بھرتی کر لیا ہے اور اس پہ جانچ چل رہی ہے اور ریولو پولیس اس کا میڈیکل بورڈ سے اس کی جانچ کرانا چاہ رہی ہے تو اب اس کا ایک بات جیسے ہی ہوگا پھر اس کے بعد میں اس کی پسٹی کر پائیں گے ابھیوکت کے بارے میں ہم کو جو ہے میتپون سراغ لگے ہیں اس کے لئے ہم نے بچیسٹی میں گھٹیس کر دی ہے اور سگری ابیوکت کو جو ہے ہم دستیاب کر لیں گے گرفتار کر لیں گے ابھی میڈیکل بورڈ سے اس کا میڈیکل موائینہ ہونا ہے تب ہی کہہ سکتے ہیں لیکن جائرہ طور پہ بچی کے موپے چوٹ کے نیسان ہے تو یہ اس بات کو انگیت کرتا ہے کہ بچی کے ساتھ مارپیٹ تو ہوئی ہے اٹلیس ابھی پریوار سکایت لکھ کے دے رہا ہے تو پریوار کی سکایت پہ ہم مقدمہ درج کر کے اگرم کاروائے کریں گے اٹلیس